ہم لوگ بات کر رہے ہیں پوسٹل ہائیجنگ پہ ابھی ہم سر پہ تھے سر پہ سر فنگس کی بات کر رہے تھے کہ فنگس جم جاتی پہ ہاں تو فنگس مطلب زیادہ طرح بچوں میں دیکھیں ان کمیونٹیز میں دیکھیں جہاں پر صحیحت اور صفحہ کیا خیال نہیں کیا جاتا ہے یعنی کہ لوگ سوشل ایکنومک گروپ جو ہوتا ہے وہاں پر کیونکہ پانی جو ہے پینے کے لیے میں اثر نہیں ہے تو نہ ہانے کے لیے کہاں سے ہوگا تو اس وجہ سے جو ہوتا ہے یہ فنگس جو ہوتا ہے ان لوگوں میں ان کے بچوں میں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ گروہ کر جاتا ہے ایک بچے کو لگتا ہے ایک سے دوسرے کو لگتا ہے اس طرح سے کافی لوگ اس میں انوالف ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنی پرسنل ہائیجین پر توجہ دیں اپنا ہانے پر اپنا سر کو دھونے پر یہ کریں تاکہ اور پھر ٹریٹمنٹ ضروری ہوتا ہے اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے سفائی کو خاص خیال رکھیں گے تو اس سے بھی کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو بیماری تو لگی ہوئی ہے آپ ساتھ ساتھ علاج بھی کر آئے ہیں اور اپنے سفائی پر صحت کا خیال رکھیں تو یہ مطلب دو فنگس بیکٹریل انفیکشن دیسارٹیکل گرمی ہیں آپ دیکھیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اس میں پسینہ جم جاتا اگر نہا ہے نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس ٹیفلو کوکا سے اور اس ایک جرسیم ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھوڑے پھنسیاں شروع ہو جاتے ہیں گرمیوں کے موسم میں پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے یہ والی انفیکشن پھوڑے پھنسی چھوٹے دانے گرمی دانے یہ زیادہ شروع ہو جاتے ہیں پھر دوسرا یہ تو چلے ٹھیک ہے کہ باہر سے جرسیم لگ جائے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہفتانے صحت میں اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو ہم خود سے اپنے اندر جرسیم بیماری پیدا کرتے ہیں اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کون سا شیمپو استعمال کرنا ہے سرد ہونے کے لئے جو ٹی وی میں دیکھا ایڈ وہ شروع کر دیا سارے شیمپوز کا پیدا کرتے ہیں بتا رہا ہوں نا میں آپ کو ایکسیلنٹ کر رہا ہوں کسی نے کوئی بتا دیا کہ بھائی یہ استعمال کر لو اچھا اسی طرح کلر ہوتے ہیں مختلف اسم میں کلر کسی نے کہا کہ شوکیا کلر لگانا شروع کر دی ہے کچھ نے اسٹریٹننگ کریمز لگانا شروع کر دی ہیں بالوں کو وہ کرنے کے لئے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ کے سکیلپ کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں اچھا پھر یہ آج کل ٹی وی میں بہت سارے ٹوٹکے ٹونیں یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں یہ ملا کر سر پہ لگا لیں یہ ملا کے لگا لیں وہ ملا کے لگا لیں تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی آثنٹک باتیں تو یہ ہوتی نہیں ہیں کچھ تصدیق شدہ باتیں تو ہوتی نہیں ہیں صرف مفروضے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ استعمال کہتا تو اسے فائدہ ہو گیا چلو ٹی وی پہ جا کے بتا دیتے ہیں تو یہ والی چیز غلط ہے اب اگر آپ نے کوئی کیا اور آپ کو الرجی کونٹیک ڈرماتائٹس اس سے ہو گیا تو سمجھیں کہ وہ آپ کے لئے جو ہے اور آپ کی حیجیہ جی نہیں آپ کی صحت آپ کے جو اسکیلپ کی صحت ہے اس کے لئے نقصان دے ہیں تو یہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں ایک تو چلیں جراسیم نے تو آپ کو مارا ہی مارا آپ مجبور تھے کہ بھئی نہ ہانے سے اور دوسری طرف آپ جانبوچ کر جو ہے خود سے مطلب لے کر آ رہے ہیں بیماری کو اپنے اندر جو ہے دعوت دے رہے ہیں انوائٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایسی چیزیں استعمال ہی نہ کی جائیں ایسے ٹوٹ کے ٹونیں استعمال ہی نہ کی جائیں کہ جیسے بعد میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس آنا پڑے کہ جیسے سر میں پھوڑے نکال آئے ہیں خجلی ہو رہی ہے بیتہ آشا پریشان ہو گئے کہ آپ کریں تو کیا کریں تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کو اس سے پرحص کرنا چاہیے ہائیجین کا تو ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا بھی تھوڑا خیال کریں یہ سکیلپ کی ہائیجین ہے سکیلپ سے نیچے آئیں کانوں پر آجائیں بہت امپورٹن کانوں کی ہائیجین بہت بہت امپورٹنی بیوز پلیس کان کھول کے سنیے کانوں کی ہائیجین کے بارے میں بہت لوگوں کو عادت ہوتی ہے کان کھجانے کی کوئی پن سے کھجا رہا ہوتا ہے چابی سے کھجا رہا ہوتا ہے یہ ایک انتہائی خطرناک وہ ہے دیکھیں اللہ تعالی نے جو بھی چیز رکھی ہے نا ملک پیجیز کے لیے بنائی ہے وہ پروپر اور پرفیکٹ بنائی ہے عام طور پر کان کا مہل ہوتا ہے بس سر یہی رکھ جائیں ایک کول ہے ہمارے پاس کول اچھن کرتے پھر اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام گر ہیلی مارنگ ڈاکٹر ردیبا بلکل کیسی آپ میں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ کیسی ہیں اچھا ڈاکٹر دیبا ہمارے پول کا جواب دیں گی نورمل چائے یا گرین ٹی بلکل پیشر کے مریضوں کے لیے تو گرین ٹی وہیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو چائے ٹھیک ہے اچھا بلکل پیشر کے مریضوں کے لیے گرین ٹی کیوں یہ کہاں لکھا ہے کیوں کہ نہیں لکھا گیا یہ پروون ہے کہ چائے سے بلکل پیشر بڑھتا ہے اور یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے میرے آس پاس جتنے بھی ہائی پلکل پیشر کے پیشنٹ ہیں انہوں نے سب نے چائے چھوڑی بھی ہے کہ انہوں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے بلکل پیشر بڑا بڑا فیل ہوتا ہے ہاں سی تو ہے ٹھیک ہے ہے نا تو ہوتا ہے کہ میں نے بھی نوٹ کیا میں سردیوں میں جب چائے پیتی ہوں تو ویسے بھی میرا بڑھتا ہے اور جب میں سردیوں میں ہی چھوڑ دیتی ہوں تو پھر میرا مطلب جو لیمٹر میں ہے ہوتا ہے تو اس میں آجاتا ہے کونٹرول میں مطلب آجاتا ہے اور گرمیوں میں بھی میں نوٹ کیا کہ گرمیوں میں جب میں چائے پیتی ہوں تو میرا ٹین ٹو 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 ملیمیٹر آف مارکری جو ہے وہ ریز ہوتا ہے تو اس لئے میں کہتی ہوں کہ میں بھی بس آن اناف گرین ٹی پر آجاتی ہوں لیکن یہ ہے کہ عادت جو ہے نا شروع سے چائے کی تو چائے نمبر ون چائے ہم لوگوں کو چائے کی عادت ہے کہ ہم چھوڑی نہیں پاتے لیکن اس کے بھی فائدہ ہیں یہ بلا وجہ کے لئے نہیں پیتے لیکن یہ کہ جن کے لئے جو زیادہ پیتے ہیں ان کے لئے نفران بھی کرتی ہے عادت میں یہ ہے کہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں چائے میں اب یہ مطلب رسرچ ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہو بھی چکی ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی سکن کے لئے بھی اچھا ہے اور باقی جسم میں بھی انٹی آکسیڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کیمیکل ریاکشن جسم میں ہو رہے ہیں ان کے لئے ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ کہ جو بن رہا چائے پچیس کا پی رہا ہے بیس کا پی رہا ہے جو کوئی کام نہیں ہے چائے بنا کے لے آئیں کوئی فالتو ویٹ ہے میں کچھ نہیں کرنے کو چائے پی لیتے ہیں تو اس طرح بھی ہونا چاہیے تو دو کپ تین کپ بس لیمٹ ہونی چاہیے تو اس سے زیادہ آپ پیئیں گے تو وہ نقصان کرے گی پر اچھا جی ڈاکٹر دیبا ہم لوگ بات کر رہے ہیں تھوڑی سی نا پرسنل ہائیجین پر تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے پرسنل ہائیجین پر پرسنل ہائیجین پر آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنی پرسنل ہائیجین کا سب لوگ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں نہیں سب لوگ تو نہیں رکھتے میرا نہیں خیال کہ سب لوگ رکھتے ہیں ڈیلی باف لے لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی بہت ہو گیا بہت ہو گیا کافی ہے لیکن یہ کہ بہت چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جیسے اب بچوں کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ کھانے سے پہلے کچھ بھی کھانے سے پہلے صرف تین وقت کھانا نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے ہینڈ واش کریں لیکن بہت سے گھروں میں بچوں کو تم پڑے بھی میں دیکھا ہے کہ آئے اٹھ کے کمرے میں بیٹھے میں کوئی کام کروئے تھے کام پیٹھا کام پیٹھا ہے کہ آئے آپ کو فوراً کھانے کے چاہے دادا ہے صحیح کہہ نہیں دوہتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ یہ نہیں ہے آدت ڈالنیکہ آپ کے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں پڑے ہیں مہر پاسا ہے مہ کام پڑے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم یہ اسلام علیکم اگر ہل دیوانے پھر ایک کل شکتا ہے کہ آپ کیسے ہیں اب میں بھوڑ ہل دی مورننگ کروں گا ہوں گا ہوں یا آپ سے نو کھوں گا ہوں اب ابھی تک ہل دی مورننگ ہی کہیے ہل دی مورننگ ہے ارشو چیز صاحب ہم لوگوں کا پول کا سوال چل رہا ہے پتہ نہیں آپ کیا جواب دیں گے نورمل چائے لیتے ہیں یا گرین ٹی پر فر کرتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ جدید تحقیق جو ہوئی ہے نا وہ گرین ٹی اور جو ٹی ہم پیتے ہو نہیں جو دودھ پتی چاہے قسم کی کہتے ہیں وہ نہیں لیکن جو ایک چاہے ہوتی ہے بلیک ٹی ہوتی ہے اگر وہ اور گرین ٹی استعمال کیا جائے تو کوئی خاص فرق نہیں ہے ایک چاہے یہ ہوئی ہے کہ کم از کم ایک آدمی کو دن میں چار سے پانچ کپ چاہے لازمی پینی چاہیے جو کہ آپ کے پروگرام سے ہی میں نے سیکھا ہے ٹھیک اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہوں اچھے ایک سب ہم تو ہی پرسنل ہائیجین پر بات کریں کچھ کہنا چاہیں گے ہاں پرسنل ہائیجین پر میں کہوں گا کہ پرسنل ہائیجین ایک تو چیز ہوتی ہے جو آدمی منٹین کرتا ہے تو وہ تو اپنی جگہ ہے ہی اس سے تو کوئی مطلب انکار کریں نہیں سکتا لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ پرسنل ہائیجین جو ہے نا وہ جسم سے زیادہ جماغ کے تعلق کرتی ہے اگر آدمی کا جماغ فریش ہے اس کے فیصلے درست ہیں اس کے ایٹیٹیوڈ درست ہیں اس کے لوگوں سے رکھ رکھاؤ درست ہیں اس کے لوگوں سے لین دین درست ہیں اس کے اندر سچائی ہے تو وہ زیادہ پرسنل ہائیجین کے اثر اوٹومیٹکلی کرتی ہے بجائے اس کے جسم میں ہم ایکسسائز کر رہے ہیں یا ورزش کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں یا کھانے میں احتیال پسندی کر رہے ہیں وہ چیزیں اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہونا تو یہ چیزیں تو اوٹومیٹکلی آ جاتی ہیں میرے حساب سے یہ ہے سہی ٹھیک ہے چیز ہے تینکیو سو مچ کشور کینے چاہیں تینکیو سو مچ فیور کال تینکیو سو مچ کان کان یوسف صاحب بہت عرصے کے بعد آئے ایک مرتانوں نے مجھ سے دو سوال پوچھے تھے میک